بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں انم نکوی سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن قومی سیملی چلاس میں مینی بجٹ کی کونچ اپوزیشن کی حکومت پر چڑھائی خاجہ صف نے کہا مینی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے ملک کو مالیاتی اداروں کی کالونی بننے سے بچانا ہوگا سینٹ چلاس میں سینٹر شہری رحمان بولی جب آئی ایم ایف معیشہ چلائے اور سٹیٹ بینگ گروی رکھا جائے تو کہاں کی سیکیورٹی پالیسی بفاقی کابینہ کا خصوصی چلاس کل دوپہر بارہ بجے منقید ہوگا وزیراعظم عمران خان نے اتحادی اور پارٹی ارکان کو اطماد میں لینے کے لیے کل دو بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا اسلام آباد میں کرونا اومی کرون کے مزید تین کیسز ریپورٹ وزارت شہد کے مطابق ملک میں اومی کرون کیسز کی تعداد 78 ہو گئی تیبی ماہرین کا ایسو پیس پر عمل درامت سخت کرنے کا مطالبہ عالمی سطح پر کرونا کیسز میں اضافہ سعودی عرب میں ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی دوبارہ آئے جورپ میں بیشتر ممالک میں کرونا کی تباہ کاریاں بڑھ گئیں ہیلینز آپ نے جانے یہاں پر آپ کو خبر دیں سین بھر کی ترازی لاکمبر شہداد کورٹ میں بھی تاہار جوری اکھات کی مسنوی قلت برقرار ہے کسان سرا پہ احتجاج ہیں مختار کار آفیس کے سامنے دھرنا اور جوری اکھات کی مسنوی قلت کو دور کر کے کسانوں کو مالی رقصان سے بچانے کا مطالبہ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ سب جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار موجودہ ڈیپٹی کمیشنر ہے مظاہرین کا آلہ حکم سے ڈیپٹی کمیشنر کو بر طرف کرنے کا مطالبہ سین ایڈکیشنل ویل فیر سوسیشن سیوہ کی جانب سے سندھ کے دریا اور تاریخی علاقوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد کتاب میٹھا دریا لکھنے والے رائٹر صادق اللہ خان وزیر کے عزاز میں سکرن پلیس کرپ میں استقبالیہ تقریب منعقید کی گئی اس موقع پر سیوہ کے بانے چیئرمن سید محبوب شاہ نے کہا کہ تقریب رکھنے کا مقصد سندھ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے صادق اللہ وزیر کو ایک شاندار عزازیہ پیش کرنا ہے اس موقع پر رائٹر صادق اللہ خان وزیر نے کہا کہ میں سب سے پہلے تو سید محبوب شاہ کا احسان مند ہوں جن کی وجہ سے آج سندھ کے پیارے لوگوں سے ملنے کا موقع ملہ ہے تھیتر یونین کانسلز پر مشتمل ڈسٹریک سانگر میں محکمہ سید کے سو سے زائد ملازمین کے ساتھ جو کدار اور دیگر سٹاف سمیت پانسو سے زائد ملازمین کے علاوہ ایک درجن سے زائد آلا افسران بھی کام کرتے ہیں جنہیں تنخائوں کی مد میں مہانہ ایک کروڑ نوی لاکھ سے زائد رقم قومی خزانے سے دی جاتی ہے مگر چند ہی ملازمین اپنی ذمہ داریاں سر انچام دیتے ہیں مگر اکثر ملازمین دفاتر آنا ہی گوارا نہیں کرتے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قومی پرچم جسے قومی تہوار پر بھی تبدیل نہیں کیا جاتا عام شہریوں کا قومی پرچم کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ ٹرنڈو علیہ یار میں منشیات اکام اروج پر چلنے لگا پولیس خاموش تمائش آئی بنی ہوئی ہے بہت سے زندگیاں اس میں چل بسی مزید تفسیرات جان لیتے ہیں نمائندہ ایون ٹی وی سادک کالرو سے جی سادک آگاہ کیجئے گا جی برکل میں آپ کو پتہ چلوں گے ٹرنڈو علیہ یار کی دس لاکھ سے زیادہ آبادی علیہ ڈسٹک میں سروے کی مطابق چار لاکھ کے لگ بگ افراد مینپری گھٹکے کے علاوہ سفینہ مواوے کے خانے کے عادی ہو چکے ہیں ٹرنڈو لیارڈ سٹی کے علاوہ چمبرڈ مستر عثمان شاہوری دیگان برزار چلو مری نصر پور پیالرون بھٹی اٹل دیگر ٹرنڈو لیارڈ ساٹھ لاکھ کے ہفتہ منتلی پلیس کو بالافسران کو دیتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ٹرنڈو لیارڈ کے ہر ہفتے منتلی وصورت کر کے پولیس تک پہنچاتے ہیں مینپری اور گھٹکے کے سینکڑوں آدھی افراد کینسر ہیپیٹیٹس سی دیگر جگر اور پیٹ کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اس تشویش ناکھ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹرنڈو لیارڈ کی عوام مطاعت بار منشاعت کو بند کرانے کے لیے احتجاج کر چکے ہیں مگر پولیس ساٹھ لاکھ کے ملنے والی ہفتہ منتلی کو عوام کی زندگی سے زیادہ عزیز کر رہی ہے اور منشاعت کے سرعام فرق پر تماشاں دیکھنے میں مصروف ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر چنیوڑ کیپٹن ڈیٹائر بلال افتخار کی ہدایت پر خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے چنیوڑ پولیس کی جانب سے اگاہی مہم کا سلسلہ چاری ہے گورنمنٹ گل سکول میں منکتہ سیمینار کے دوران سٹوڈنٹس کو ویمن سیفٹی ایپ انٹی ویمن حرائسمنٹ سیلٹ چائلڈ ابیوز حراس کی سمطالق اگاہی دی گئی سیمینار میں پولیس افسران اور سادزہ کرام سٹوڈنٹس کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی ملک کے مختلف شہروں کی طرح عمر کورٹ میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش کا آغاز ہوا تو سردی کی چیدت میں اضافہ ہونے کے باعث کاروباری سرگرمیاں موت تل ہوئیں شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے اسی پر بات کر لیتے ہیں ماں موجود ہمارے نمائندے آدل شاہ سے بلکل موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد جو ہے عمر کورٹ کے اندر خاصی سردی دیکھی جائے رہی ہے اور کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ موت تل ہو چکی ہیں اس کی حوالے سے شہری جو ہیں گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں کاروباری حضرات جو ہیں وہ گھاکوں کے انتظار میں ہیں میرے ساتھ موجود کچھ شہری ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جو بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے جو سردی میں بہت زیادہ سردی بہت لگ رہی ہے اور اس وجہ سے جو شہر پوری مارکٹ جو ہے اس میں کاروبار بہت کم جل رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں صبح سے گھاکوں انتظار میں بیٹھے ہیں ابھی تک کوئی گھاک نہیں آیا ہم پریشان ہیں اور سردی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے آپ کیا کہیں گے صرف یہ کہیں گے واقعی میں کل سے جو ہے سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے بارش پی ہوئی ہے اور سال کی کچھ آخری تاریخیں چل رہی ہیں کاروبار ڈاؤن لگے پڑے اور کچھ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو ہے دوہزار اکیس کا جو سال ہے کافی لوگ پریشان رہے ہیں قاضی احمد میں آر پارٹیز الائنس اور کارڈ ڈیلروں کے درمیان مذاکرات کامیات عبادگاروں کو مارکیر سے اب کارڈ ڈیلروں کا کہنا ہے کہ ہمیں کھا سرکاری قیمتوں پر بہت کم مل رہی ہے ہم زیادہ کھا سرکاری قیمتوں پر اوپر مارکیر سے خرید دیتے ہیں اس لیے ہمیں کھا سرکاری قیمتوں پر فروخت نہیں کر سکتے کاشتکاروں اور ڈیلروں نے دوہزار اکسو پچیس روپے یوریا خات کی قیمت فائنل کی اور اب خات کی مسنوعی بہران مکمل ختم کیا جائے گا خات کو کاشتکاروں کے لیے خات کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے گا بلیک پر خات فروخت کرنے والے خار ڈیلروں کے خلاف مقدمہ درچ ہوگا اور ان کے لائسنس بھی رد کیے جائیں گے کرنے والے کر دیکھیں گے میڈیا کے باورکڑی چاہے دھے گا میٹنگ پری میندی سوائے ہیں جو ریٹ تاہی کانا یہ کرے منہ جو سرپ ڈائمنٹ مکہ دیو تمہاں میڈیا کے سرپ اینے کروں جو ریٹ تاہی ہیں بیس موبائی سالی پہ انہیں کرے منہ دائمنٹ تاہاں کا شکایت آئے انشاءاللہ جو کام شنر آئے سیٹ سیڑھ آئے ماں ڈیلر ہیں آسان تاہاں گال بولتی زمیندار جی شکایت آئے انہوں کے توان دور میٹنگ کیا یہ پانے میں صلاح تھی ہوئے انشاءاللہ اصل میں ریٹ بیٹھو آئے ساڑھا ایک ویس اور پہا بابا گال آئے بودھو گال بودھو تاہاں پہ نہیں گالانڈیو تب کچھ مال آسان کے کمپنی کا ملے تو کچھ آسان کے مال آسان کے مارکیٹ اوپن ماں خرید کرنوں پہوے تو وہ ساں کے مہنگو پہوے تو ملائے جلائے کرے شاٹیج ختم کرنے لائے یہ ساں ریٹ کا جو آئے انشاءاللہ جہاں پہوے شاٹیج ختم تھی ہوئی دی آم آمانو کے ملے دو آمانو ملے دو ستوں فارم پانچو کھین ہو اچھے آئے جکو گروہ اور ہوندو زمیدار آئے انہ کے فٹلائے در ملے دو انشاءاللہ جہاں پہوے شاٹیج ختم تھی ہو باقی زمیدار کا پوچھو ماں سمجھا دو اٹھاویے سور پہ آپ اور یہ زمیدار ملے دو انشاءاللہ جہاں پہوے شاٹیج ختم تھی ہو آمانو ملے دو انشاءاللہ جہاں پہوے شاٹیج ختم تھی ہو ڈالین میں دھرنے میں بنیشنل آئیان رجائے دو آئیں میٹنگ ٹھین دی انشاءاللہ تھی گوز لので كانیوں نے ہر جائے کا جو دن دو آئے دیلر کہاں انہوں کا کرے ای نگر آپ دھیلر نہایا یو دیکھا کرے تو وہ بنے پانچو مسلا بگ دیلر کرنے کے پاس پیرا گائی تو اگر دینی باتھو کامس انگیز کا مطلب ہے بلے کارو جانس چاکے ختم دینی اچھو بلے کارو جا ہلنے کسی امدین ایدہ سو نا ایلرہ سب انگیز سنانی درہا یہ تو انہ آمانا اگل کچی اتقریبا جکے مانو گھرامنی کھاو خوبائن بیان بیان بچوں کرے نواب شاہ سے آپ کو خبر دیں نواب شاہ تھانا بیس سیکشن کے ایسے چو اور ان کے حمایتی اے ایس آئی اور شوکت جٹ کے خلاف شفاقت احمد جٹ نے اپنی زوجہ کے ساتھ ای وان ٹی وی سے بات کرتے ہوئے گا کہ ہمارا تنازہ شوکت جٹ سے ہوا اور جب ہم شکایت لے کر تھانا بیس سیکشن پہنچے جہاں شوکت جٹ پہلے ہی موجود تھا جن کے کہنے پر تھانا بیس سیکشن کے پولیس نے ہمیں مارا پیٹا اور دھکے دے کر واپس کر دیا مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں شہید بن زیراباد سے ہمارے بیورو چیپ فیاز حسین زرداری کی اس ریپورٹ میں نواز شاہ کے رائش شفاقت احمد جٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج میرا تنازہ میرے پڑوسی شوکت جٹ سے ہوا اور میں نواز شاہ کے تھانے بیس سیکشن پہ شکایت لے کر گیا جہاں شوکت جٹ پہلے سے ہی موجود تھے جب میں تھانہ پہنچا تو پولیس نے اندر آنے سے منع کر دیا اور واہر ہی روک لیا جس کے بعد اسے چھوکے ہمائیتی ای ایس ای نے ہمیں تھپڑ مارے اور دھکے دیا اور انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ پولیس یہ سب کچھ پیسے لے کر ہی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تنازہ پچھلے نو سالوں سے چل رہا ہے اور یہ فیصلہ بھی یہاں کے پیبلس پارڈی کے ایم پی اے تارک مسودہ رائنے کیا تھا انہوں نے مزید ایونٹیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دکان پہ بیٹھا تھا شوکت جٹ اور دو آدمی اس کے ساتھ اور تھے وہ دونوں آئے اور میرے ساتھ بتمیزی کی مجھے تھپڑے ماری تھپڑے مارنے کے بعد میں تھانے گیا تھانے گیا تو تھانے میں ایس ای چو کے پاس شوکت جٹ پہلے ہی موجود تھا پھر رشوت دے رہا تھا اس کو پیسے دے رہا تھا جب ہم تھانے پہنچے میں اور میری وائف تو اس نے گیٹ والوں نے بولا کہ صاحب کے پاس میمان بیٹھے ہیں جب ہم اندر گسے ہیں تو ہمیں اندر سے ایس ای چو نے اے سائی کو بھیجا اور اے سائی آگے مجھے تھپڑے بھی ماری لاتے بھی ماری تو میری بیگم بچانے کے لیے آگے بڑھی تو اس کو بھی دھکے دیئے میری بیگم کو بھی اور مجھے دھکے مار کے پھینک دیا گرا دیا کون سے تھانے کی بی سیکشن تھانے کی پولیس تھی اور ایس ای چو بھی بی سیکشن کا ایس ای بھی بی سیکشن کا بی سیکشن کے ایس ای چو کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بتمیزی کی ایک لیڈیس کو دھکے دینا کونسے قانون میں یہ ہے کہ مقصد لیڈیس کی پرائی لیڈیس کو ہاتھ لگانا یہ کونسا قانون ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور مجھے انصاف دلایا جائے شوقت جٹ کے خلاف اور ایسائی کے خلاف اور ایسیچوں کے خلاف شوقت جٹ کے خلاف ایفیار کی جائے اور ان دونوں کے خلاف کاروائی کی جائے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا گیا تو میں ایس ایس پی آفیس میں یا ڈی آئی جی آفیس کے سامنے اپنے آپ کو خود جلا کے مروں گا میزی کی گالیاں دییاں سب کو شکر رہا ہے انہوں نے شوقت کی مزودگی میں کر رہا ہے یہ باتیں ہمارے ساتھ ہماری بات سنی نہیں کسی نے جو پیسے دیتا وہ اس کے ساتھ ہوتے جڑے نہیں دیتے انہوں کی بات ہی نہیں سن رہا کیمرامن زاکر زرداری کے ساتھ فیاض حسن زرداری بیورو چیف ایون ٹیوی شہید بین ازیرہ اور آخر میں خبر شامل کرتے ہیں چیچا وطنی سے جہاں پر تھانا شاہکوٹ نے کاروائی کرتے ہوئے مویشی چور گینگ کی تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے لاکہ روپے مالیت کے مال مویشی ناجائز اسلحہ برامت ملزمان میں شفیق عمران اور فیاض شامل ہیں ملزمان سے مزید تفتیش بھی جاری ہے ایون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے با خبر ہینے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر